بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نجف دیوالی جی تاریخ شروع صلیبِ عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی موتت کے دھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں نفاق سے بچنے کی رہ نہیں ملتی خدا کے گھر سے بھی اس کو دعا نہیں ملتی اور بھی یہ وہ بھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی دعا ہے وارث کائنات میرے بھائیان دا ہے تمام اپنی بارگاہت قبول ہوئے پھونی میں چاہیے قبول ہوئے توفیقات جزافہ ہوئے وہ گھر بسن یہ تھا علی محمدہ تذکرہ ہوں دے وہ لوگ بسن گڑے بادشاہدہ ذکر کریں مولا دے جتنے مدہ خان تشریف فرما ہیں ساراں دی نوکری سانیاں دی بارگاہت قبول ہوئے حکم آئی پیر انتظار شاہ صاحب دا کامیل ہو گئی ٹائم ضائع کرن دی گنجائش ہی نہیں بڑے دور دور دیا مجلسہ ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیتے واقعہ ایک سخیدہ پڑھدہ ولید ایبن ولید پڑھدہ ایمان تازہ کرن دی گئی تے کسیدہ موسیقن علید پڑھدہ واقعہ ایک سخیدہ پڑھدہ غلی طیب نے ولیدہ پڑھ دا ایمان تازہ کرن دے کی تے قصیدہ مرسلہ علیہ وسلم صدا سلامت رہو قصیدہ پیش خدمتیں میں کچھ لفظ پڑھ دا سا اگر گلائنس قابل ہومن تو صورت تھوڑا جا میرے ساتھ دین دیا سا خیبر دے میدانے نبیاند سلطان ایک سڑ مارا ہی بھائی کیمرامین کابو ہو سو صغیر صغیر ٹائم ضائع کرن دے گو جائے اسی نہیں بج بج جو سونا سن دا پہ بسات انتظار کیا کر رہا ہونے خیبر دے میدانے توارے شہرین الواس تہزرہ ہونے سن دے بھائی خیبر دے میدانے نبیاند سلطان ایک سڑ مارا ہی میں اس ساڑی جناب کو کسیدے دے بھی سونا شاہ مردان شاہ مردان شیر جزدان جناب کوienen شیر جزدان شیر جزدان ciones ایر برات مجھے سورین آمراکھولو یا سمجھانی بھئی موسیقی کوئی توارے مجمع کو کہیں مشکل ہی تا پاؤنی نہیں ساروں کو اپنے نال لکے میں گھتی وینہ جنگ اوہد جی تھا میڑے پیر علی دے حد دے وی دھیر ساریاں تلواراں تروٹ گئیاں تے عرشتو ظلفکار نازل ہوئی اکیس انداز دی تلوار ہائی وہ تلوار میڑے پیر علی تے پہنچی کیویں اس تلوار دی خاصیت کیا ہائی جو بیدار بیٹھ ہیں سویر سویر اوہ ساریاں گلہ مہی کے مسرج کرے سان اوہ حد دی لڑائی انداز دی ایلی دے چلائی انداز دی نوواری وننگی ہو گئی لوہاراں بڑھائی انداز دی وہ حق ہم یدولاں لوہ پڑھیں اپلائی انداز دی وہ جو فار جو تھے اوہ دل گئی شاہ جو رکھائی انداز دی نمی باک دے گدم نچوکے ایلی گل سنوائی انداز دی نمی بولو موجود دو دے گا اوہ بادی لکھائی انداز دی نمی جان کے اوہ دی دیا اسمان تو آئے انداز دی ججی شولے بھڑک دے ایلی حیران خدا آئے انداز دی جر پیٹھا ہاں جر پیٹھا ہاں انداز دی اوہ دی انداز دی انداز دی جر پیٹھا ہاں انداز دی مہربانی جناب سلامت راہ میں بڑی مہربانی سائیں اگلے مصر دی میں اپنے پیر علی دے اختیارات رسا لگا جو میں نے پیر علی دے اختیارات کتنے اور ویسے کہ انسان دی کیا جرت میں دی کیا جرت جو میں اختیارات رسا ملتان دی نگری تکھڑ کے اختیارات جناب شاہ شاہ مستبریز رسے ہیں سورج کلہا کے علی دے نوکہ رکھا خرشید فلک اکس در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے تاہر پیر میں اپنے سوزیاں کو آکھا میرے پیر علی جو ہر نبید مددگار تین ہر نبید یہ حاجت روائی تے مشکل کو شائع کی تی ہے واقعات نال کتابہ بھریان ہوئیں اچیدہ چیدہ کتابہ دے ویچو واقعات چاہوں انہوں کو بسرے دے ویچھٹ چا کروں تے مومنہ کو سناوں مرے پیر علی کتھا کتھا مانکے نبید دے مدد کی تھی جو جاگتا بیٹھا ہیں گیال میں ہی تو شروع کرنا لگا آدم تے ہوا نکھڑے انہوں ملایا شاہ نے ریڈانو دا آگیر تابید انہوں کندھیے لائیا شاہ نے نبی براہیم آگرد گلزار بڑھایا شاہ نے یوں نے سنو مچھلی کھا گئی انہوں تھا بچھایا شاہ نے شروع سے سنو خوبی جو کھڑ گئے شاہی بھی سر منایا شاہ نے اوہ سادہ تردہ کسا اوہ تے جلوہ بکھایا شاہ نے چھپ چھپ کے کل نبیان رہ رستہ بڑھایا شاہ نے خندہ کے حضابے کے پیدا دشمن دا سفایا شاہ نے خیبتے وزنے نالنگلی اڑھایا شاہ نے جس جنگ دا حال جس جنگ دا حال تردہ لوہا بنوائے شاہ نے ایلی پیدا بانہ جنگ دا سمانہ آیا اوہ جنگ دا ایلی پیدا بانہ جنگ دا سمانہ 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 سلامت رہو سمانہ ایک سلوات پڑو سارے رال کے ولاوی سلوات پڑو ڈھیر سارے حکمیں بسو میں سارے اکٹھے کر کے ایک کسی مصرہ غدیر دے حوالے نالی پہنڈے سا تے حکم دی سارا دی تعمیل بھی ہو ویسی پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کی تا تبلیم شروع کی تھی چپے چپے تے مشکلات چپے چپے تے دشمن سائیں منظور دے قبر روشن ہوئے اوپڑ دیاں کے سرکار آدم علیہ السلام تُگھین کے جنب محمد مصطفیٰ تک اگر نبیان دے زندگی دے حالات پڑھو تو محسوس ہوں دے سارے نبیان حلو سارے نبی دے دشمن ڈھیر ہیں دشمنی سارے نبی دے ڈھیر ہیں آج تک رنگی اسلام کو ہے اس دی وجہ کیا ہے ایک سنی آلم دین بڑا کمال جملہ لکھا وہاں دے کہ میں کوئی شیعہ علم آدھا نہیں پتا انہوں کیا لکھے لیکن جائے نتیجے تے میں پہنچا کہ اسلام آج تک قائم اس وست ہے جو سب تو پہلے اس دی بنیادہ دے جناب امران دا خون شامل ہے سرکار امران دا اندھیاں بنیادہ دے جناب امران دا خون شامل ہے دوجہ نمبر تے ملی کا تلرہ بی بی دی دولت اور دریجے نمبر تے میرے پیر علی دی تلوار اترائے چیزیں بیس بنیاں بنیاد بنیاں دھال بنیاں پچھے اسلام پھیلے اچھا دشمن سارے نبیدیں ڈھیر ہیں مثلاً ہیک دودہ میں نا چاہیے بس یہ تھوں ہی میں کسیدہ پڑھنا مثلاً ہیک دودہ میں نا چاہیے ہیں ابو جہل سامنے کھڑے دشمن ابو سفیان دشمن ابو لہب دشمن ایک نے گلب واد گئی ابو لہب پیغمبر واسطے بردعا کی تھی رحمت اللہ میں رسول جب کر گئے حتی کو صدا نہیں تھی اللہ یہ صدا کی نہیں تھی وہ جب ہی بردعائی رسول واسطے کی کہ یہ قرآن آدھے کہ واپس ہی میں اپڑوں تے پلٹ گئے ٹھیک پی آدھے اس دے اپڑوں تے پلٹ گئے کی میں پلٹی بزرگو قرآن آدھے کہ ابو لہب دنوں ہیں حت ٹرٹ گئے ناکام بھی ہویا تنا مراد ہو کے ہلاک ہو گیا یہ تیار بیٹھے ہو تو اتھو ہی میں قصیدہ پڑھانا ایک نعرہ سنا سکتے جو سارے رہے ہیں عرض گیتہ عالی شان عالی شان عالی شان عالی شان عالی شان عالی شان عبو لہاب تا سنیا ہے خوشے میں نے خطا کی تھی عبو لہاب تا سنیا ہے خوشے میں نے خطا کی تھی خوشے میں نے 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 خوشے میں سوئی مگر چاکے ابو تالب کی شکت بے خبر سائی حسانے کم بلی والے نوں یقین دینا میں تو سائی کریں خطرہ کے ہوندہ ہاں ابو تالب کریں گا کریں خطرہ کے ہوندہ ہاں ابو تالب نبی کو چاہاں اٹھیندہ ہاں خطرہ کے ہوندہ ہاں ابو تالب کی شکت بے خبر سائی حسانے کم بلی والے نوں یقین دینا میں تو سائی کریں خطرہ کے ہوندہ ہاں ابو تالب کریں گا کریں گا کریں گا چچا عبران علی شہر علی شہر بڑی نربانی سائی بسم اللہ جناب بسم اللہ یہ نہیں آخری یقصرہ ہوگی نائے لیے مجھے مجھے سونہ پیاس ہوں گا ہے اگلا شیر بڑا لگا محمد دیر مکہ دے میں جکا عبران پڑھی آئے گا محمد دیر مکہ دے میں چچا عبران پڑھی آئے اجان قرآن مدرانا وہ قرآن پڑھی آئے اجان قرآن مدرانا وہ قرآن پڑھی آئے گیڑا کی مران پڑھی آئے وہ قرآن پڑھی آئے گیڑا کی مران پڑھی آئے وہ قرآن پڑھی آئے جناتِ گھار نہ پھولتے امام ادربان کے قلدی ہے سلامت راہے سلامت راہے بسم اللہ جناتِ گھار نہ پھولتے امام ادربان کے قلدی ہے سنے مسلمانہ تمہیں سبقے امام ادربان کے قلدی ہے آباد راہے آباد راہے سلامت راہے نہیں میں کوئی تھوڑا جا کے سفر کرنے ہو اور میں کوئی تھوڑا جا کے غدیر آلے پاسے بنیانڈے ہو چونکہ بسم اللہ اے بھی میں پھر پڑھ دینا لیکن تھوڑا جا میں کوئی روک کرنے ہو غدیر آلے پاسے میں کوئی تھوڑی تلے شہرین آل مزید زمین پڑھا مانڈے میں کوئی شہر دنہی پتا کاؤں نے لیکن نقطہ لکھا ہے کہ حافظے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مصواق کا کرنا یاد رہا اور خوم کا ممبر بھول گئے ہیں مصواق کا کرنا یاد رہا اور خوم کا ممبر بھول گئے تھوڑا جاگہ سفر کرینا دلیل حق دی دلیل حق دی مکمل سنیان چاہیے آمان تُو ایتھائی کھڑو میں تیبے خون چھو بھلا آ جاہیے آمان مہربانی سائی تُو ایتھائی کھڑو میں تیبے خون چھو اچھا مکمل کرنے ہیں ہے گری دلیل حق دی دلیل حق دی مکمل سنیان چاہیے آمان تُو ایتھائی کھڑو میں تے میں خوم تھوں پلاہن چاہیے آمان جے گل پہنچ گئی پلاہن تھے ایمج مجھ تشریح تھی لوڑ ہی نہیں شیر پڑھا لگا جدہ ہے درن خوندے ویچ نبی مولا بڑھایا ہے تدا اکمل تبھی ناکو میرچ کھڑانے آیا ہے تدا تاکو میرچ کھڑانے آیا ہے مہم پخلوں تبھی یاری ہمار ساروں تبھی یاری سلامت رامے سلامت رامے سلامت رامے تructیر پہنچ گئی تبدیح کھڑانے آیا ہے بخون مخلوق بھی یاری ہمار ساروں تبھی یاری ہمار ساروں تبھی یاری اسے گلتا تائیر نہیں تدا دام بھائی خواہ کھڑک تے میں اسے گلتا ہمار ساروں تبھی یاری شیرات آتی پہنچیں تشبی چاہے لکھڑک تے میں خیدری سلامت راوے خیدری پھر بڑھنا کسے گلد آتا یا نہیں تدادا کسے گلد آتا یا نہیں تدادا شیاتا سامتیں پہنچیں تزنی چار لکھلک دین شیاتا سامتیں پہنچیں تزنی چار لکھلک دین نبید کل صحابیان تزنی چار لکھلک دین مرمائی آکے کسیدھا چھوڑنے ہوں تے سوزی آتا جیڑھی پہ بند سی چوتھا شیہری پڑھوں آباد راوے سارے جو ساراں دے جو حکمیں تب اس چوتھا مصری پارڈی نے ہیں چلو مقدیم کہندے ہیں کسیدہ اور جائندے ہیں نبیدیاں پاک حدیثان جو اسلامی حق سوئندے ہیں نبیدیاں مقعی کھڑے آسے چلو ایک شیر ہور بھی پاڑی نہیں ایک سلوات پڑھو سارے رال کی جلدی جلدی چھوڑی وینہ ہمیں تو سا اتنی محبت نال سنا ایک قصیدہ آخر تے سائی منظور چھوڑا ٹھیک ہے جناب نعرہ سنا سکتے ہو میرے بات سکتے ہو ایک سبی تے جیڑا نہیں آلی آلی کر دا ہو جیڑا نہیں حیلی علی کر رہا ہو جیڑا نہیں حیلی علی کر رہا ہو جیڑا نہیں حیلی علی کر رہا ہو ہاں سجدے اور بھامے کا دیشار منا چاہا جیڑا نہیں حیلی علی کر رہا ہو سجدے اور بھامے کا دیشار منا چاہاں سجدے اور بھامے کا دیشار منا چاہاں سجدے اور بھامے کا دیشار منا چاہاں جیڑا نہیں حیلی علی کر رہا ہو بھامے کا دیشار منا چاہاں سجدے اور بھامے کا دیشار منا چاہاں بھامے کا دیشار منا چاہاں سجدے اور بھامے کا دیشار منا چاہاں جیڑا نہیں حیلی علی کر رہا ہو جیڑا نہیں حیلی علی بسم اللہ سلامت رہا ہو بھائی جان تُساں کمال انداز ہے تُوارے مجمع وصول کیتا میں چھوڑی ویندہ ہائم مکمل دے پوری مکمل شاہدی بسم اللہ صاحب مصرہ ایسا پڑھا جو بادشاہ محرمی قریب ہے وہ مناظر وطور سامنے آسن جنہاں ازادار آگے دوتے ماتم کرنے جنہاں ازادار آگے دوتے ماتم پر کریندے ہو سن جلوس توجہ تو اکو انشاءاللہ میرا شیئر ہی آدھا سا جیڑا شیئر میں جناب کو سنوامن لگا صحیح منظور پڑھ دیا کہ میں کئی کئی گھنٹے جلوس توجہ کھڑ کے ماتمیاں کو آگتے ماتم کرنے دا رٹھائے اور میں دید رکھیے ماتمیاں دے پیران آلے پاسے بھائی علی اکبر دے ماتمی جو آگتے کھڑنے دیکھا آگی نے اپنے نقصان دین دیا یا کوئی نہ اور انہاں کے مسلسل کائی کئی گھنٹے رٹھائے آگے کہیں ماتمی کو کوئی نقصان نہیں لیتا اُتھائیں جلوس توجہ سائی منظورہ کہ میرے ذہان اچھ خیال آئے اسے کوئی شیئر توجہ ڈھال لیتا ہے سائنوں پتہ نہیں کیسے بھور گالے ماں تب می ہے جیڑھا میرے شادہ دھال دا sou ماتمی ہے جیڑھا میرے شادہ دھال دا ماں تب می ہے جیڑھا میرے شادہ دھال دا تو زندھے دکھوں یا جرہا مینہ دردہ سر سیدا مدے ہو ہے جنہ دھال گا مات مینے دسے آئے آگتے کھا دو ہوگے مات مینے دسے آئے آگتے کھا دو ہوگے دو راکھتے ویچواسو ہوشا جدہ جہاں مینے آئی آئی گردہ جہاں مینے آئی آئی گردہ کوئی انتظار نہیں ایک بند سنگی نو اس دے بعد ہی کو مرسیہ پڑ سا آدھرات اٹھاوی رجاب دی آئی تیہیو فیصلے کول علم آدھا ہانا ستے ہوئے لوگ مدینے دے درہے ودنوں چاہتا سیدہ چاہتا سیدہ سلامت رہے ایک وین میں پڑھنا ہے اچھا بابا ہاں رسولے والے لوگ مدینے دے دور خطوں چاہتا سیدہ چاہتا سیدہ مرسیہ میں پڑھنا چاہنا ہے مرسیہ میں پڑھنا چاہنا ہے میں گھون نہیں بھلڑا دھوڑے اوڈ تھوڑا ہے بننا بھی دھوڑے ہی دھوڑیا سلامت رہے بل بڑھا اب آگ رہے مرسیہ میں پڑھنا چاہنا ہے مرسیہ میں پڑھنا چاہنا ہے یہ تو رون چاہنا ہے آدھراتا کھاویر جنلی ہائی اے ہی او فیصلے کول خودماد ہاں سوڑے لوگ مدینے دے دور خطوں چاہتا سیدہ کھا سکرہ ہاں آدھرانے ہاں آدھرانے روانا لے واقل سارے رستے اکباس بھیرا بھول تیری اے کیوں اکبار دا آہ دا میں گھو نہیں بھولنا دوڑے اوڈ چھولا ہے بھجنا ڈی لگے ڈی لگے شایدانہ بھج و lige مہرم کریبے میں توسہ سارو کھلو گاڑی پڑھتا میں چھوڑا پین بھیرا اگوار دے دکھی آدھا پڑھتا میں چھوڑا پین بھیرا اگوار دے دکھی آدھا بھیرا دی ہائی چھوڑ جے بھے دے بھیرا دی ہائی چھوڑ جے بھے دے این چائشی نون جنازا ادھا داروں مہمار چھوڑے پہ ہائیں اید بار پیوں میر سامنیاں کھڑا ہے اچھا بھی سمیلا دو سمیلا بھیرا دی ہائی چھوڑ جے بھے دے بھیرا دی ہائی چھوڑ جے بھے دے چائشی نون جنازا بھیرا دی ہائی چھوڑ جے بھے دی ہائی چھوڑ جے بھے دے دل بھیے نوندہ کیا تھی پہنڈہ دل بھیے نوندہ کیا تھی پہنڈہ نالوہ گی بھی مارے کھڑ بھائی آب آکرہ میں جناح اہلی اکبر آگے بابا بابا کیا تھی پہویا میری بھیڑنا لگی ونگیا امام خرم اے اکبر میں کائنا دا امام میں آمان علی اگل نہ جاننا اکبر تو اگلے منظر نہ لیکھ سکسے آدھے بابا میں کوئی منظر رکھا میرے امام نے ہمیں انگلی دراز کی تھی اہلی اکبر کوئی منظر رٹھے آدھے بابا ہتھ ہٹا گھن میں نہ نیل سکتا اے بازار دا کیڑا منظر اے پردہ دار کونل رنے میرا امام کرو کے پہ فرمائن شام والا اے صدر والا درشی کی میں بھی مارے آباد رانے پاکہ بھی کرنے دا سندر یا امام پہ فرمائن شام والا اے صدر والا درشی کی میں بھی مارے شام والا اے صدر والا درشی کی میں بھی مارے میں نہیں چاہدہ کھڑی انتے ہاتھ جوڑن سوال کی تے بابا بابا چلو میں کوئی ٹکائی تے وین ہے لیکن بابا تو ٹرہ وین ہے بابا شالہ پوری اتری لیکن بابا جتری جھیراتے بابا جہ نہیں سمدھیا میں کوئی خواب دے دیا بابا جہ ٹرہ وین ہے بابا میں کوئی میرے خواب دی تابیر رسیوان امام فرمایا کیڑا خواب بی بی آ دیا جہیں ویلے سمدھیا میں کوئی منظر لے دیا خواب دی تاہیمان لگی ہوئی بھا رونی کھڑی ہر امائے ہر بھا یہ رو گھیں بسم اللہ بسم اللہ دوسر قبول بی بی آ دیا خواب دی تاہیمان لگی ہوئی بھا رونی کھڑی ہر امائے خواب دی تاہیمان لگی ہوئی بھا رونی کھڑی ہر امائے ایک لیزے تے سر تے گا ایک لیزے تے سر تے گا اے بائد خوبی بھی رجا مجلس تاہیمان مجلس تاہیمان مجلس تاہیمان اگر آنکھیں تاہیک آخری رہنی بڑھ دا تو کجاہ دے جنہ سیدہ دے محمل توراں لگے آئین بی بی آ کھائی بابا بابا اگر اجازت نینے تاہیمان تاہیمان امام فرمایا کر گھن بی بی نے ہاتھ دراز کی تیانتیا کھائی اصغر میں تاہیمان اے جو سارے میں کوئی چھوڑ کے تورے بہنے توڑے تو تاہ میرے کول تک ہو میں تری تاہنگ تاہ زندگی گزرے سا کرہی تاہ تاہ تو جوان آتھی سا میں تری شادی کرے سا تل اپلو بدھے سا اللہ جانے اہلی اکبار دا پلو کیڑی بھیڑ دے نصیب ہونے ایمیں گل نہیں کریں دی رہی بھیرا دنال علوین دی بھی رہی میں صدکت ہی بھومت دیر ساری دیر گزر گئی میرے امام فرمایا میری بھی تیریا بھوپیاں لمبا سفر کرنے ماں کو بھیراولا جو میرے بھیڑی محملہ تھک بھئی تے تو کوئی آدھو سی پرونے ذاکر پڑ دین بی بی آخائی بابا بابا میں ہتھ دراز کی تے ہائیں بابا اسغر میں رو آپ لگائے تُسا اممہ کو آکو ہتھ دراز کریں آپ اسی ترے سفر نہ کوئی نہ ریسا تے سینڈ جو ہمیں بہیں دراز کی تیا تے ایلی اسغر دیتھا بھیڑ کو روندہ انہیں مضبوطی دے نال بھیڑ دے گل دے بہیں چپائیاں ایلی اسغر دیا ماں کئی قدم پیچھا ہٹ گئی آکا حسین ہون تو جان تیرہ پوتر جانے تے تیری دھی جانے میرے امام جھک دے جھک دے چھوڑی بہیں دا ممبر انہیں ایلی اسغر دے کند نال عشق بھئی مہ لائے میرے امام کوئی گل کی تھی ایلی اسغر جلدی دے نال بھیڑ دے گل چپائی گھڑ ہی دی انہیں ہتھ جوڑ کے آدھے نراز نتینے میڑا اللہ رام شیوہ بھائے نراز نتینے بابا غریدے آدھ یہ بابا تے میرے بھیڑا نالکیڑی گل کی تھی روندہ میرے امام دے ترمیدن میں ترے بھراک ہوا کھائے آکھیا میں سونے بیچی دے دس نکھی آگا ویرے ماتا بکھنے دا پہ سن دے سونے بیچی دے یا سنکھی آدھا ویرے تو مجھے نہ جلے سے کون جلے سے تو مجھے نہ جلے سے کون جلے سے اس سے پہلے دا پی یا سنگھی آدھا